برحانپور کی جہاں پر جلے میں بی جی پی پارٹی میں استیفہوں کا دور لگاتار جاری ہے جلے میں بی جی پی کے باغی امیدوار حرشو بردھان سنگھ چوہان کے سمرتھن میں آج پھر سے بی جی پی کے کئی پتادی کاریوں اور کاری کرتوں نے استیفہ دے دیا جہاں نارے لگایا گئے اب کی بار دو ہزار کے پار استیفہ وہیں بی جی پی کے جلہ ادھیکش استیفہ سوپنے سے پہلے کاری کرتا اٹل بیہاری کی سمادھی پہنچے جہاں پر نمن کر کاریالے پہنچے اور جلہ ادھیکش منوج لدھوے کو استیفہ سوپا حرشو بردھان سنگھ چوہان نے کہا کہ ہماری پارٹی سے کوئی بیمنشتہ نہیں ہے جرطہ کا آدیش تھا اسی لیے چنابی میدان میں ہوں آج بھی پتادی کاریوں نے بی جی پی کے پراتمی کے صددشتہ سے استیفہ دیا ہے خلق سے استیفہ دینے کی شروعات بھی ہے اور لگاتا استیفہ دیے جا رہے ہیں آج ہمارے ساتھ میں لگ بک لگ بک آگ دیکھ رہے ہو کہ دھائی سو سے سو لوگوں نے استیفہ دیا کل کتنے لوگوں نے دیا شنکھا ہی دی جاننا ہے تو میں آپ سے نیویدان کرنا چاہتا ہوں کہ جلہ ادھیکش دی سب اچھے کی خلق سے آج سکتے آئے تو میرا تو نیویدان یہ ہے کہ آپ اور دو دنگ رکھیں گے تو کتا لگے گا کہ بھارتی جانتہ پارٹی میں کتنے لوگ بچے ہیں یہ آپ کو پھل کر لینا پڑے گا کیونکہ پوری بھارتی جانتہ پارٹی برہنپور تو یہ میں نے کل بھی کہا تھا مجھ سے ایک پترکار بندور رکھا تھا کہ کتنے لوگ استیفہ دیں گے اور کیا استیفہ ہوگی میں نے کہا استیفہ ہوگی تو جھڑی لگے گی اور استیفہ جو ہم بنائیں گے وہ انجس سو اسری جیسی بنائیں گے بھارتی جانتہ پارٹی کا نمی نمی بچے ہیں برہنپور سے یہ چھل کپٹ والے جو نیتا ہماری پارٹی بھوسکے بیٹھے ہیں ان کو بہار کر کے ہم بہت جل ایک پناہ ساتھ سوٹری بھارتی جانتہ پارٹی دیکھیں کل بھی کچھ لوگوں نے یہاں بہنچ کر استیفہ دیئے تھے اور آج بھی کارکرتا یہاں پر آئے ہے وہ استیفہ ہم نے یہاں لی لی ہے لیکن اس پہ نیرنے کرنے کا جو ادھگار ہے وہ پردیش نیتو تو ہوتا ہے ہم کارکرتا ہوگے جتنی حصہ پہنچے ہیں پھر سارے حصہ پہنچے ہیں ہم لوگ پردیش کارلے پہ آج پہنچا دیں گے اور پردیش کارلے کا جو ہی نیرنے اس ویچے ہوگا ہماری پردیش کی انجازن سمیتی بنی ہوتی ہے انجازن سمیتی اس پرکار کے سمیہ میں نیرنے گرتی ہے جو نیرنے ہوگا وہ آفون